محمد تاریخ سجاد صاحب کرنے کے لئے تشیف لہ رہے ہیں آپ کا تعلق کراچی پاکستان سے آو جی تاریخ تاریخ اپنا خود کو لاؤ اسلام علیکم حضور حضور میرا سوال ہے تاریخ محمد تاریخ سجاد کراچی پاکستان سے میرا تعلق کن کے بیٹے ہو چودو مشتاق احمد ہو چودو مشتاق احمد اچھا ڈگری سے تعلق ہے ان کا ڈگری ڈگری میپور جی جی ٹھیک ہے حضور میرا سوال ہے کہ یورپین قوموں کی روز مرہ زندگی میں جو نظم الزب اور وقت کی پابندی ہمیں نظر آتی ہے یہ کس طرح پیدا ہوئی ہے جبکہ عالی روحانی تعلیم کے باوجود اس کی کمی ہم اپنے محور میں بھی محسوس کرتے ہیں ہی رکھیں وقت کی پابندی کا ایک بہت بڑا تعلق تجارت اور سنت حرفت بغیرہ ہیں یعنی دنیوں کے کاروبار ان کی اپنی ضرورتیں ہیں کہ وقت کی پابندی کی جائے اور ذاتر یہاں وقت کی پابندی ان کے تجارت وغیرہ کے فروض کے نتیجے میں ہوئی ہے اسی طرح حکومتوں میں بھی عموماً وقت کی پابندی کروائی جاتی ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی مغرب میں وقت کی پابندی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو وقتی پابندی مسلمانوں میں ملتی ہے وہ عبادت کے تعلق میں ہے اور اس میں حتر مغرب لا علم دوستوں یا علم والے میں وہ وقتی پابندی کا خیال رکھتے ہیں اور اگر دماغ پڑھ لی ہو تو موینہ وقت کے اندر ہی کیونکہ کتاب موقع تا ہے اس کے اندرہ جا کی جاتی ہے لیکن جہاں تک معاشی اقدار کا تعلق ہے اور اقتصادی حالت کا تعلق ہے ہمارے ملک میں اس کا عمل انفقدان ہے تو ایسا اقتصادی نظام کار فرمان نہیں ہے جس میں وقت کی پابندی لازم سمجھی گئی ہو اور مل گئے تو مل گئے نہ مل گئے تو نہ مل گئے گھنیاں بھی اب رواج ہو گیا ہے اور پہلے گھنیاں بھی نہیں ہوا کرتے تھے اور وقت کی پابندی اس لیے بھی نہیں کی گئی کہ اس میں آپ لوگ ذمہ دار ہیں یعنی زمیدار اور زمیدار سنگان سے ہیں زمیداروں کے ہاں خصوصاً پنجاب میں تو یہ رواج ہے ہندوستان میں باقی سنویں پتہ نہیں وہاں وہ اپنے آپ کو وقت کے مالک سمجھتے ہیں اب الوقت ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی ہم پہنچیں یہ اس وقت کی ہوگا کیونکہ باز وقت براتے ہیں آسٹھ گھنٹے لیکھ پہنچیں گے اور رات وصول کے نواروں کو فرض ہے کہ وہ انتظار کریں ان کے ہاں گھڑی نہیں بلکہ اپنی سہولت وقت ہوتی ہے اور اکثر وقت کی پروندی کا فردان ذمہ داروں میں پہا جاتا ہے لیکن ذمہ داروں میں ایک ایسا شخص پڑا ہوا جس کا نام محمد دفعاللہ خان تھا وہ اتنے وقت کے پروند تھے کہ یونائٹی نیشن والے ان کے آنے پر اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیا سکتے تھے اگر پانچ پر یہ وہ میں پہنچنا ہے اور کسی گھڑی پانچ پرچ کر ایک منٹ دکھا رہی ہو تو ایک منٹ پیسے کر لے گا وہ بین ہی ہمیشہ وقت کی پروندی کرتے رہے وقت پر پہنچتے رہے لیکن اس کا تعلق ان کے ذمہ داری خاندان یا غیر ذمہ داری خاندان سے نہیں تھا ان کا ذاتی وصح تھا بہرصول انسان تھے اور وقت کی پروندی بہرصول انسانوں کو کرنی چاہیے سوائے اس کے کہ بعض مجبوریاں ہیں جن کے اندر وہ وقت کی پروندی سے ہرکنا شامل ہوا کرتا ہے حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اوقات کی اس طرح وقت کی پروندی نہیں کر سکتے تھے جیسے عام مساجد میں ہوتی ہے جب حضرت مسلمہ بیمار ہوں تو نمازیں وقت پر یعنی گھڑی کے لحاظ سے وقت پر ہوتی تھیں جب حضرت مسلمہ میں خود آنا ہوتا تھا تو بعض رہاں مغرب کی نماز میں انتظار کرتے کرتے عشاء کے خریب کا وقت پہنچ جائے کرتا تھا بعض رہاں صبح کی نماز بس آخری وقت میں ادا ہو سکتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مسلمہ بعض دوسرے دینی کاموں میں ایسے مصروف ہوتے تھے کہ یا یاد نہیں رہتی تھی پابندی یا پھر سمجھتے تھے کہ نمازیں انتظار کریں کوئی ثواب ہوگا نہ کام ختم کر کے پھر جاؤں گا تو وقت کی پروندی کے مختلف نظاریں ملتے ہیں حضرت خریفظر مسیح ثانی کہ یہ حال تھا کہ بعض رفع دیر سے پہنچتے تھے اس وجہ سے کہ بیویوں تیار نہیں ہو رہی اور ایک ایک گھنٹہ بلکہ آب گھنٹہ گھنٹہ ڈیر گھنٹہ بھی بعض رفع خاندان کی تیاری کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے اور جب وہ سب تیار ہوئے پھر سفر شروع کیا چوئی ضفاللہ خاند صاحب رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ آپ کی گفتگو ہی تو چوئی صاحب نے کہا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میری بھی وقت میں نہیں پہنچے گی تو میں وقت پہ چل پروں گا تو یہ ایک اصول کی پابندی ہے ایک طرف ایک طرف اصول کی پابندی سے ہٹنا ہے مگر وہاں بھی ایک خلق ہے اور یہاں بھی ایک خلق ہے خاند کا اپنی بیویوں کو حق دینا یہ بے اصولہ پر نہیں ہے مگر کسی کے ذہن پر وقت کی پابندی سوار ہو کر اس کا جوز اللہ ینفق بن چکی ہے زندگی قصہ بن گئی ہے اس لئے واقعیتاً چوئیس ابھی یہ کیا کرتے سے اگر بیوی اس کی کوٹھی کے دروازے پر نظر آ بھی گئی ہو اور وقت کہتا ہو کہ چل پڑو تو اب چل پڑیں گے لیکن حضرت مسلم مہود ایسا نہیں کرتے تھے تو وقت کی پابندی ہماری جماعت میں ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں کوشش ضرور کرتا ہوں کہ وقت پر پہنچوں لیکن اگر نہ پہنچ سکوں تو ہمیشہ کوئی ایسا معنی ہوتا ہے جس کے بنا پر مجھے بعض دفعہ نماز میں تاخیر کرنے پڑتی ہے لیکن کم ایسا موقع آتا ہے غالب کا مثلہ ہے آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا آتے تو تھے آپ مگر ضرور کسی نے لگام تھامی ہوگی اس لئے دیر ہوگی تو میری بھی لگام تھامنے والے مہمان ہوتے ہیں جو بعض دفعہ ممبرز پارلیمنٹس یہاں کے یا بیرون کے بعض اور دانشوار اور ان کی باتوں کو قطع کر کے میری لئے نماز میں جانا بعض دفعہ ممکن نہیں ہوتا تو صرف اسی صورت میں میں دس پندہ منٹ حت المقدور کم سے کم دیر میں پہنچتا ہوں اور پھر پیغام بھی وادیہ کرتا ہوں مسجد میں کہ یہ وجہ ہے میری آنے کی مجوری ہے آپ اور انتظار کریں یہ مختصر سا جواب مختلف پہلوں کے لحاظ سے میں آپ کو دیا ہے مگر یہ آپ کی بات دوست ہے کہ ہمارے ملک میں وقت کی پابندی کم ہو رہی ہے مگر یورپ کو یہ کہنا کہ یہاں وقت کی پابندی این دستور کے مطابق چل رہی ہے اب درست نہیں رہا بہت سے ایسے ہیں جو وقت کی پابندی کے باوجود جو رفتے کی ٹریفک کا حساب نہیں رکھ سکتے اور یہاں غلیوں میں اور شڑکوں میں اس قسم کی ٹریفک ہے کہ بعض دفعہ اپنے حساب سے اب وقت پہ چلیں بھی تو ایک گھنٹہ لیٹ پہنچیں گے اور یہ خیال کہ جی یہاں اب وقت کی پابندی ہو رہی یا وہاں نہیں ہو رہی یہ اس طرح درست نہیں رہا خود میرے کئی دفعہ سے مرمان تشریف لائے ہیں جو آٹھ پجے پہنچنے تھے مگر دس کے قریب پہنچے پتہ چلا کہ اتنی خطرناک ٹریفک تھی رستے میں کہ وہ پھنس چکے تھے مجبور تھے تو آپ کو مشورہ میں رہی ہے کہ اصولا جہاں تک ممکن ہو وقت کی پابندی اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالی نے نواز کو بھی وقتوں کے مطابق ڈھالا ہوا ہے اگر مجبوری ہو جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے تو پھر انتظار کرنے والے دوست کو سمجھنا چاہیے کہ بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں سلام علیکم